کسرت سے سلام کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بندوں میں سلام کو فیلانا یہ چیز جس سے درجات بلند ہوتے ہیں افشاہ السلام کس سے بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں سلام کرنا سلام کرنا اور عام کرنا چاہے پہچان کا ہو یا غیر پہچان کا ہو دوست ہو ہمارا اپنا ہو یا پرایا ہو مسلمان ہونا شرط ہے بس جو بھی مسلمان ملے آپ اس سے اسلام کریں اور اسلام کو عام کریں اپنے اہل ویال کے ساتھ پاس پڑوس کے ساتھ مسلمانوں میں جتنا ہو کسر سے آپ السلام علیکم کہیں عام کریں دوستو یہ بہت بڑی چیز ہے سلام کام کرنا اسے درجات بہت بلند ہوتے ہیں دیکھیں دیکھیں ایک حدیث نبی علیہ السلام مجلس میں تھے بیتے ہی وہ تھے ساری مجلس زمین ہوئی ہے آپ نے ایک شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم آنے فرما اشرون اشرا پھر دوسرا آیا اس نے بھی سلام کہ السلام علیکم ورحمت اللہ آنے سلام کا جواب دیا فرما اشرون پھر تھوڑی دیر میں تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آنے فرمایا جواب دیا فرما سلاسون شہب اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ تینوں نے سلام کیا لیکن آپ نے جواب تین طرح کا دیا پہلے نے سلام کیا تو آپ نے فرمایا اشرہ دوسرے نے سلام کیا تو آپ نے فرمایا اس شرور اور تیسرے نے سلام کیا فرمایا سلاسون پہلے کے بارے فرمایا دس ملی اس کو دوسرے کے جواب فرمایا تیس کیا چیز ہے یہ دس بیس تیس کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی فرمایا کہ پہلے انسان نے جب لوگوں سے سلام کیا تو صرف ایک جملہ استعمالی السلام علیکم مسلمان بھائی تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو ایک چیز کی دعا دیا تو اللہ نے اس کو دس نہیں کیا دی لیکن اب دوسرا آیا تو دوسرے نے دو چیزوں کی دعا دی اور فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ اے مومنوں مسلمان بھائی تم پر اللہ تعالی کی سلامتی ہو اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہو السلام علیکم ورحمت اللہ دو چیزیں دو چیزوں کی دعوت سلامتی کی اور رحمت کی تو اس نے اپنے بھائیوں کو دو چیزوں کی دعا دی سلامتی کی اور خیر برکت رحمت کی تو اللہ تعالی نے اس کو بیس نیکییاں دی چونکہ ایک نیکی کم سے کم دس ہوتی ہے لیکن تیسرا انسان جو تھا تیسرا جب آیا تو اس نے غدب کی بات کی اس نے تین جملے استعمال کی السلام علیکم ورحمت اللہ وَبَرَكَاتُهُ وَبَرَكَاتُهُ مسلمان بھائیوں تم پر اللہ تعالی کی سلامتی ہو رحمت نادل ہو اور برکتوں سے اللہ تعالی تمہیں نواز ہے اس نے تین چیزوں کی دعا دی سلامتی کی رحمت کی اور برکت کی اس نے تین جملے استعمال کی تین چیزوں کی دعائیں دی تو اللہ تعالی نے اس کو تیس نیکیاں دی دوستو درجات کو بلند کرنے والے آپ جتنا زیادہ زیادہ سلام کریں گے اتنی نیکیاں ملے گی اتنے ہی آپ کے درجات جنت بھی بلند ہوں گے